موسیقی کلہارہ پاکستان کے دہات میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے عام استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آج کل کلہارہ سامنے آئے تو فوراں ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے ارترل خازی کے اس کردار نے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ترگت کے کلہارہ چلانے کے انداز نے سب کو اپنے سہر میں جگڑ لیا ہے ترگت ایک عظیم بہادر سپائی اور مدبر حکمران تھا جس نے قریب 36 سال تک ایک شہر پر حکمرانی کی یہ شہر تھا اناگول جو کہ ترکی کا مشہور شہر ہے لیکن اسے یہ شہر یا حکمرانی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی اس شہر کی حکمرانی تک پہنچنے کے لیے نوے سال کی طویل جد و جہد تھی جو ترگت نے سلمان شاہ، ارترل غازی، عثمان غازی اور پھر ارحان غازی کے ساتھ مل کر کی ترگت بارہ سو میں سلجوکی سلطان رکن الدین سلمان کے دور میں پیدا ہوا ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اس کے والدین کی وفات کے بعد سلمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی وہ ارترل غازی کا بچپن کا دوست تھا ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑے ترگت نے جنگی مہارت، تیر اندازی اور تلوار بازی کی تربیت سلمان شاہ سے حاصل کی لیکن ترگت نے جنگ کے لیے روایتی ہتھیار یعنی تلوار کی بجائے کلہارے کا استعمال کیا وہ کلہارے سے دشمن کی دھجیاں اڑا دیتا تھا وہ جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہانت کا بھی مالک تھا وہ ارترل غازی کے دور میں اس کے سفیر کے طور پر بھی کام کرتا رہا سلیبیوں کے خلاف ارترل کے ساتھ مل کر ترگت نے کئی مقامات پر اپنی بہادری کے جہر دکھائے ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارترل کے ساتھ سوغوت کی جانب ہجرت کی سوغوت میں وہ متعدد لڑائیوں میں ارترل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا ارترل کے بیٹے عثمان غازی کی فوج کا سپاہ سالار بھی رہا سلجوک حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناغول فتح کرنے کے لیے بھیجا ترگت نے اپنی بہادری اور جرت سے یہ علاقہ فتح کیا عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمرہ بنا دیا ترگت اپنی وفاد تک اس شہر کا حکمران رہا 1325 میں بہادری سے لڑتے ہوئے ایک جنگ میں ترگت شہید ہو گیا ڈراما سیریل ارترل غازی میں بھی ترگت کی زندگی کی داستان دکھائی گئی ہے ڈرامے کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئکس یا شاہینہ نامی ایک خاتون سے ہوتی ہے جو کائی قبیلے کی ایک خاتون تھی منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی آئکس شہید ہو جاتی ہے جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارترل کے لیے لڑنا تھا ارترل نے اسے سلیبیوں کے کلے میں جاسوسی کے لیے بھیجا جہاں وہ پکڑا گیا سلیبیوں نے اس پر اپنے مظالم کے پہاڑ توڑے مگر اس نے حمد نہاری اور اپنی ذہانت سے ان کے چنگل سے نکل آیا ارترل نے ایک دشمن قبیلے کی جنگ سے بچنے کے لیے ترگت کا نکاح اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے کروا دیا ترگت کی دوسری بیوی کا نام اسلحان خاتون تھا بعد میں اسلحان خاتون اپنے والد اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش میں سادقین کوپر کے ہاتھوں شہید ہو گئی اسلحان کی وفات کے بعد ترگت نے دوبارہ شادی نہیں کی اور پھر وہ ارترل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے کے لیے جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا موسیقی موسیقی